نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں لیڈی سویٹر کے لیے ایک بہت خوبصورت دیزائن لائے ہوں اسے آپ فندے ڈالنے کے بعد ڈائریکڈ ڈال سکتے ہیں اس دیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں چار کے ملٹیپل فندے چاہیے اور دو فندے ایکسٹرا ایچ کے لیے دیزائن بنانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہا ہے تو چلیے فرینڈز ہم دیزائن بناتے ہیں تو فندے ڈالنے کے بعد یہ دیزائن کا پہلا لائن ہے پہلے لائن سے ہی دیزائن پڑھنا شروع ہو جائے گا تو پہلا فندہ ہم سیدھا بن لیں گے اب ان کو اپنی اور کریں گے اور دو فندوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے اور بیک لوپ سے ایک سیدھا فندہ بنائیں گے یہاں پہ ہم نے دو فندوں کا ایک کیا اور اس کے پہلے جالے دے دیا یعنی ہمارے جتنے فندے تھے واپس اتنے فندے ہو گئے یہاں پہ دو کا ایک ہوا ایک جالی بڑھا واپس ہمارے جتنے فندے تھے اتنے فندے ہو گئے اب دو فندہ ہم سیدھا بنیں گے ایک دو واپس ان کو اپنی اور کریں گے دو فندوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے ایک اور دو اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لوپ سے ایک سیدھا فندہ بنائیں گے یہاں پہ ہم نے دو فندوں کا ایک کیا اور اس کے پہلے یہاں پہ ہم نے جالے دیا یعنی یہاں ایک فندہ گھٹ رہا ہے اور ساتھی ساتھ ایک فندہ بڑھ گیا جتنے فندے تھے واپس اتنے فندے ہو گئے اگلے دو فندے سیدھے تو انہی چار فندوں کو ہمیں پوری سلائے میں دو رہنا ہے پہلے ان کو اپنی اور کرنا ہے دو فندوں کو ایک ساتھ لینا ہے دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لوپ سے ایک سیدھا فندہ بنا لینا ہے یہاں پہ ہم نے دو کا ایک کیا اور اس کے پہلے جالے دے دیا پھر دو فندے سیدھے لاسٹ فندہ ایج سٹیچ ہے اسے ہم سیدھا بلیں گے تو اس طرح ہمارا پہلا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب یہ ہمارا رانگ سائیڈ ہے اور دوسرا لائن تو پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے ان سلائی میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور اُلٹا بونتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے اگلے دو فندے اُلٹے تو پہلا فندہ ایج سٹیچ ہے اور انہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھو رانا ہے اب پھر ہمارا ریزائن شروع ہوتا ہے ان کو ہم اپنی طرف لپیٹ کے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اُلٹا بونتے ہوئے دو کا ایک کریں گے پھر اگلے دو فندے اُلٹے ان سلائی میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اُلٹا بونتے ہوئے دو کا ایک کریں گے اور دو فندے اُلٹے لاسٹ فندہ ایج سٹیچ ہے اسے ہم اُلٹا بونتے ہوئے تو یہ ہمارا دوسرا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ایک بار اور میں بتا رہے ہوں تاکہ یہ بسٹ ہو جائے پہلا فندہ سلپ کر لیں گے اُن اپنی اور کریں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور بیک لپ سے دو کا ایک کر لیں گے اگلے دو فندے سیدھے پہلا فندہ ایج سٹیچ ہے انہیں چار فندوں کو ہمیں پوریس لائن میں دھورانا ہے اُن کو اپنی اور کرنا ہے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے بیک لپ سے دونوں کو ایک ساتھ لیں گے سیدھا بول لینا ہے اگلے دو فندے سیدھے اُن اپنی اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے بیک لپ سے دو کا ایک کر لیں گے اگلے دو فندے سیدھے اور لاسٹ فندہ ہے جس تیچ ہے اسے ہم سیدھا بلیں گے رونگ سائیڈ فورت رو رونگ سائیڈ اس میں ہم اپنے دوسرے لائن کو ہی دورائیں گے پہلا فندہ سلپ کر لیں گے اون چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کریں گے اگلے دو فندے الٹے تو پہلا فندہ ہے جس تیچ ہے اور انہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دورانا ہے پون چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے الٹا بلیں گے پھر دو فندے الٹے لاسٹ فندہ ایج سٹیچ ہے اسے ہم الٹا بلیں گے تو انہی دونوں لائنوں کو دوراتے رہنے سے یہ خوبصورت سا ڈیزائن بنتا چلا جائے گا دیکھئے فرنس کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا دیزائن آپ کے سامنے ہے اسے آپ لیڈیز جیکٹ میں بنائیے کارڈگن میں بنائیے بچوں کے فروک میں بنائیے آپ اسے بلاؤچ کے آستین پہ بنائیے یہ بہت خوبصورت لائے گا تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یدی آپ کو میرا ڈیزائن اچھا لگا ہو تو کرپیا اسے لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں تنکس فار بوچین